ہلو سرنس تو یہ ہے آپ کے لیے ریلوے بھرتی بورڈ کے لیے سپیشلی بنایا ہوا ایک پریکٹس سیٹ جو کی صرف اور صرف گنیت کے لیے ہیں میتمنٹکس کے لیے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بچے ہمارے میسے میں بہت ہوشیار ہیں لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہیں فنڈامنٹلز کسی نہ کسی ریجن سے کلیر نہیں ہیں ایسا نہیں کہ وہ مہنتی نہیں ہے لیکن کسی ریجن سے وہ پڑھ نہیں پائے ہیں تو پہلا تو ایک کام ہوا رہا یہ ہے ایسے گروہ ایسے استاد کہ ہم آپ کو لگاتار موٹیویٹڈ رکھیں لگاتار آپ کو اتصاہیت بنائے رکھیں تاکہ آپ پریکشہ میں اٹھنڈ ہو سکیں پون سفلتہ آپ رابط کر سکیں تو یہ پہلا کام ہوتا ہے کسی بھی گروہ کا چاہے بچہ کتنا بھی ڈلو کر گروہ اس کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو لگاتار موٹیویٹڈ بنے رہنا اب ہم بات کرتے ہیں ان سوالوں کی جو ہم نے یہ سوال شریف شروع کی ہے ٹیسٹ شریف ایک طرح سے پیکٹس سیٹس اسے آپ کہہ سکتے ہو یا موک ٹیسٹ کہہ سکتے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ریلوے کے ان سوالوں سے بلکل ملتے جلتے سوال ہیں ایکزیکٹ وہ سوال نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں آئے ہوئے ہیں لیکن بلکل ملتے جلتے ہیں کہیں پہ تھوڑا سا فگر چینج ہے کہیں پہ دو نو ٹینوں فگر جو بھی ڈیٹل دی ہوئی ہیں وہ چینج ہے لیکن لینگج وہیں کی وہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ بلکل ان سے ملتے جلتے آپ ان کا جڑوا بھائی کہ سکتے ہو آپ ان کو تو یہ اتنے اچھے سوال ہیں کہ آئے ہوئے ہیں اس لیے بہت امپورٹنٹ ہیں جڑواں ہیں ایک دم ملتے جلتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس قدر مہتپون ہیں آپ کے لیے اور دوسری بات یہ کہ یہ پلیز بھرتی برکشہ کے لیے بھی بہت مہتپون ہیں کیونکہ میتمنٹس کا لیبل ریڈنگ کا لیبل بلکل آر بی آئی اور پلیس بھرتی جو سپائی بھرتی کا اسپیسلی وہ لگ بھگ ایک جیسا ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ تھوڑا سا ریلوے کا تھوڑا سا اوپر ہے تو سپائی کا تھوڑا سا نیچے تو ان کے لیے بھی یہ برابر امپورٹنٹ ہے حالانکہ ریلوے بھرتی بورٹ کے نام سمجھ میں یہ بنایا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں سپائی بھرتی کے لیے ہم الگ سے لے آئیں لیکن ابھی تھوڑا سا شیڈیول بہت ٹائٹ ہے تو آپ کو اپریٹ کرنا پڑا ہے چینلن سبسکرائب پر لینا تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو ڈالیں آپ کو فٹ سے اس کا نوٹیفکیشن ملے کیونکہ اگلے دس بارہ دن بعد پرکشہ شروع ہونے جا رہی ہے اس کی سپائی بھرتی کی جو یو پی مہنی جا رہی ہے تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ چینل کا سبسکرائب پر لینا تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہم ڈالیں آپ فران دیکھو اور آگے پڑ جاؤ تو یہ ہوگئی بات کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں یہ جو ہم نے آپ سیکھی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں سوال پہلا سوال آپ کا کہتا ہے کہ یعنی پی پلس کیو کا پچیس پرسٹ برابر ہے پی مائنس کیو کے پیتالیس پرسٹ کے تو پی اور کیو کانو پات کیا ہوا یہ دوزار پندرے میں آیا ہوا سوال ہے ریلو بھرتی بورڈ میں کسی بورڈ میں ایک دیکھتے ہمیں یاد نہیں آرہا کہ اس بورڈ سے ہم نے یہ لیا ہے لیکن یہ آیا ہوا سوال ہے صرف چینج کہاں پہ ہے یہ پچیس پرسٹ نہیں ہے کچھ اور پرسٹ تھا یہاں پہ تلیس پرسٹ نہیں کچھ اور سوال پرسٹ تھا تو ہم اس کو نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں ہم سیدھے سیدھے ایسے لکھ دیں گے جیسے سوال دیا ہوا ہمیں پی پلس کیو اور اس کا کتنا پرسٹ ہے پچیس پرسٹ تو کا مطلب ہوتا ہے گناہ اور پچیس پرسٹ کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں پچیس پرسٹ کو ہم پچیس بڑھے سو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پرسٹ تلیسان نہیں لگے گا برابر کا نشان لگاتے ہیں جیسے یہاں لگا ہوا ہے دوسری بار ہم لکھتے ہیں پی مائنس کیو جیسے لکھا ہوا ہے اور کا کے ہم پھرسٹے لکھتے ہیں گنہ اور پینتالیس پرسٹ کو ہم لکھیں گے پینتالیس پرسٹ سو تو آپ دیکھتے ہو برابر کا نشان یہ بیچ ہو بیچ ہے دونوں ترہ سو ہے تو سو سے سو کٹ جائے گا کچھ اور نہیں کرنا اب کیا کٹے گا اب یہاں پچیس ہیں یہاں پینتالیس ہے دونوں پانچ سے کٹیں دونوں پانچ سے کٹ تو پانچ پنجے پچیس اور پانچ نم پینتالیس ٹھیک تو اب ہمارے پاس کیا رہ گیا پی پلس کیو کے ساتھ پانچ ہے تو اس کو پانچ کے اندر ملٹیپلائی سوری بریکٹ کا اندر پانچ سے ملٹیپلائی کر کے اب لکھ دو تو یہ آجائے گا فائی پی پلس فائی پی پلس پانچ کیو برگانور کا نشان لگاؤ اور یہ والا نائن ہے نائن سے اس بریکٹ کا اندر ملٹیپلائی کر کے یہاں لکھ دو گناہ کر کے تو نائن پی مائنس نائن کیو اب ایک بات میں تون یہ ہو گئی کہ جب آپ یہ پانچو سوال کر لوگی پانچ سوال ہم اس میں لائے ہیں ہر ایک سیٹ میں جب پانچو آپ سوال کر لوگے تو پانچ سوال آپ کے ریلوے بھرتی بورڈ یا پلس سیپائی بھرتی بورڈ میں پکی ہو گئے ہیں سمجھو لیکن اس پر پیکٹس ضرور کر لیں سیڈ ویڈیو دیکھنے بھرنے سے بھر سے کام نہیں چلے گا آپ کا ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا یہ سب کچھ آگیا آپ کو 9 پی ہے یہ پانچ پی ہے جب پانچ پی 9 پی کے پاس لے کے جائیں گے یہ مائنس کا ہو جائے گا تو یہ کچھ ایسا ہو جائے گا 69 پی منس 5 پی مائنس پانچ پی اور کیو ادھر ہے 5 کیو تو اس کو ہم ایسی رکھا رہے ہیں دیتے ہیں یہ والا نو کیو ادھر جائے گا پلس میں بتج جائے گا پلس میں بتج جائے گا اب کیا ہوگیا یا کیا پوزشن بن گئی 9 اور 5 چودہ کیو ہو گیا برابر 9 مائنس 5 4 پی ہو گیا اب پی اپون کیو اگر ہم کریں تو کیا ہو جائے گا پی اپون کیو ہم نے کیا تو ادھر تا چودہ اور ادھر کتنا آ گیا چار اس کا مطلب دو سے دونوں اکٹ جائیں گے تو سات اور دو مطلب یہ ہے کہ پی اور کیو کا جو انوپات ہے وہ ہونا چاہیے سات اور دو اور یہ ہمارا آنسر بنے گا ہم دیکھ لیتے ہیں کونس اپسن میں ہمارا آنسر دیا ہوا ہے تو یہ دیا ہوا ہے دی میں تو دی ہمارا آنسر بن جاتا ہے تو ایک سوال آپ کا یہ پکا ہو گیا اب آگلہ سوال دیکھئے کیا کہتا ہے ایک ریڈیو سیٹ کو دس پرسط منافع میں نو سو نبی رقمے میں بیچا جاتا ہے کتنا منافع ہوا دس پرسط ہمیشہ سی بی یا کاؤس پرائس کو جسے ہم لاغت مولی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لاغت ہندی میں لکھ دی رہے ہیں ہندی بھاسی چھات رہے ہیں ہمارے چھاتا چھاتا ہے لاغت مولی انگلیز میں ہم اس کو کہتے ہیں جنرلی سی پی پھڑا آسان ہوتا کہ آج کے لئے سوڑی فیشن میں بھی ہے تو ہر کوئی انگلیز بولنا پسند بھی کرتا ہے تو لاغت مولی یا سی پی ہم ہمیشہ کتنا مانتے ہیں سو پرسط تو آپ بھی سو پرسط مانکے چلو یہاں پہ اب دس پرسط منافع بھی لے لیا اس نے منافع کتنا لے لیا دس پرسط تو دس پرسط ہم سو پرسط میں جوڑ دیں تو یہ کتنا ہو جائے گا ہمارا یہ ہمارا بن جائے گا ان دونوں کو اگر ہم ملا دیں گے تو کتنا ہو جائے ایک سو دس اور یہ ایک سو دس کیا ہوگا ہمارا ایک سو دس پرسط ہوگا ہمارا وکرہ مولی ہے وکرہ مولی ہے انگلیز میں کہیں اس کو ہم ایس پی ٹھیک ہے اب ہمیں ایک سو دس پرسط میں اس کو بیچ دیا ہے لیکن حقیقت میں کتنے روپے میں بیچا نو سو نب روپے میں تو سپوز ہمارا جو کریم مولی ہے وہ سمانہ کریم مولی ہے کتنا ہے ایکس روپے ہے کتنے روپے ہے ایکس روپے ہے تو ہم نے کیا کیا ایکس کا ایک سو دس پرسط میں اس کو بیچ دیا ایک سو دس پرسط مطلعہ ایک سو دس بٹے سو لکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے سوال میں دیکھا تھا ہم نے ایسے لکھا تھا پرسط کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایک سو دس کس کا پرسط ہے یہ ایکس کا پرسط ہے اس نو سو نب روپے جو کی سوال میں ہم سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھاس آ ساب انگیو سوال کی میت کے ساب سے اب ہم اس کو گھاڑ دیں گے ایک سو دس سے یہ نو بار چلائے یارہ نمر مدین نیمیان ٹھیک ہے اب یہ انڈیڈ ہے ادھر بھاگ جائے گا تو ایکس سی والی یہاں سے کتنی آج portrait نکلے گا نو انٹو سو یعنی نو سو روپے اور ایکس ہم نے کیا مانا تھا ایکس مانا تھا ہم نے گرام گول لیا یا کاؤس پرائس یا سی پی جی سے کہتے ہیں تو اس کا ملتا نو سو روپے کا ماہ تھا وہ سامان تھا وہ ریڈیو سیک تھا اب سوال آگے کیا کہتا آگے کہتا یاد اسے آٹھ سو پچاس روپے میں بیچا جاتا ابھی ہم نے بیچا کتنا ہے نو سو نب میں میں خریدہ کتنے تھا نو سو کا خریدہ تھا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس تینوں چیزیں ہو گئیں سواری دونوں چیزیں بکرہ مولی ہمارا آگیا بکرہ اس کو ملک کر دیتے ہیں آپ کو انفیس ہوگا بکرہ مولی ہمیں پتا چل گیا کتنا ہے نو سو نبی روپے بکرہ مولی کتنا ہے ہم نے کتنے میں خریدہ تھا اس کو نو سو روپے میں اب دوسرا بکرہ مولی ہے وہ گیرا جدی ہم اسے آٹھ سو پچاس روپے ہم بیچ دیں تو دوسری بار ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تو دوسرا بکرہ مولی ہے کتنا ہے آٹھ سو پچاس نو سو روپے سامان تھا آٹھ سو پچاس میں اگر ہم بیچیں گے سوری آٹھ سو پچاس آٹھ سو پچاس میں ہم بیچیں گے کتنے کا انتر آیا پچاس روپے کا انتر پچاس روپے کیا ہوگا یہ نقصان ہو جائے گا ہمیں پچاس روپے کا نقصان ہوگا ہمیں کہاں پہ دیا گیا آپشن ہمیں اپشن دیا ہے اے میں اس نے پوچھا لاو ہوگی یا ہانی ہوگی پچاس روپے کی ہانی ہوگی ٹھیک تو ایک اور سوال آپ کا پکا ہو جائے گا لیکن اس کو اپنے آپ لکھنے کے کوشش کرنا ہو سکتے تو ویڈیو پاوز کر کے اپنے آپ خود ہی پہلے کر سکتے تو بہت ہی اچھا اور جو لوگ پہلے نہیں کر سکتے ویڈیو دیکھ کر سمجھ کر کے خود ایک بار پریکٹس ضرور کرنا اگلی سوال پر جاتے ہیں یہ ریلو بھارٹی بورے دوزارشودہ اہم آیا ہوا ہے سوال کیا کہتا ہے ایک ایکanimاتی انکیت مولےں کو لاگٹ مولےں کا پچاس پسط بڑھا دیتا ہے انکیت مولے کو لاگٹ مولے کا پچاس پسط بڑھا دیتا ہے مطلب جو انکیت مولےں سے لکھا ہے وہ لاگٹ مولے کا پچاس پسط بڑھا کر لکھ دیا ہم نے کہا کہ لاگٹ مولےں یا سی پی ہم کسے مانتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ کو مانتے ہیں تو اب انکیت مولیا یا مارکٹ پرائز جیسے ہم کہتے ہیں مارکٹ پرائز ایم پی کہلو آپ اس کو انکیت مولیا یا مارکٹ پرائز جو ہندی میڈیا کا بچی ہے وہ نوٹ کرتے جائے ہم بول رہے ہیں ساتھ میں لکھنے میں تھوڑا ٹائم جیادہ لگتا ہے تو تھوڑا اس سے مشکل ہو جاتا ہے تو ایم پی کتنا اس نے کر دیا پچاس پرسط بڑھا دیا سو کا پچاس پرسط کتنا ہو گیا پچاس یعنی کہ ایک سو پچاس پرسط جو ہے اس کا ہوگیا ہے وہ ساری انکیت مولیا اب کیا ہوا اور انکیت مولیا پر 20 پرسط کی چھوڑ دیتا ہے 20پرسط تھوڑا سا مشکل دھندہ لکھا ہو ست 20پرسط کی چھوڑ دی رہا انکیت مولیا پر اب ایک سو پچاس پر بیس پرسط اس نے چھوڑ دیا تو کتنے پرسط لے لیا ایک سو پچاس کا اس نے اسی پرسط لے لیا تشکیر بیس پرسطibilidad جوڑ چکا ہوا تشکیر quién تعال دو آنسر آپ کا ایک زیرو سے ایک زیرو کٹ ایک زیرو سے ایک زیرو کٹ بچا گیا پندرہ انٹو آٹھ پندرہ آٹھ پندرہ اٹھے ایک سو بیس روپے میں اس نے بیچ دیا لیا کتنے کا تھا اس نے سو روپے کا لیا تھا ٹھیک ہے یا بیس اکر وہ سو پرسط کا لیا تھا ایک سو بیس پرسط میں اس نے بیچ دیا تو کتنے پرسط کا اس کو فائدہ ہوا لاب ہوا اس کو لاب ہوا ایک سو بیس مائنس سو کتنا ہو جاتا ہے یہ بیس پرتیس ست بیس پرتیس ست کا اس کو فائدہ ہو گیا کہاں پہ ہے آنسر ہو رہا سی میں تو اس جنگ سے آپ کونسپٹ کی کلائیٹی پہ دیان دینا آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ سوال آ جائے گا اب دیکھیں ایک آیات کا شترفل کتنا پریورتیت ہوگا یادی اس کی لمبائی پرچیس پرتیس بڑھا دی جائے اور چڑھائی بیس پرتیس ست کم کر دی جائے تو آپ دیکھیں کیسے کرتے ہیں اس کو دو دھنگ ہوتے ہیں اس کے ایک ریڈیشنل دھنگ ہوتا ہے جو بہت لمبا بڑھ جاتا ہے ہم آپ کو چاہتے ہیں شارٹ کٹ سے یہ سوال آپ کر لو تو ہم شارٹ کٹ ہی آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیا ہے اس کا شارٹ کٹ یہ ہوتا کہ یادی کوئی آیات یا کوئی اور دو بیج ہے تو جس کی لمبائی سب ہو جہاں آیات کی بات کر رہے ہیں تو لمبائی ہوگی ایک تو یہاں پہ اور دوسری کیا ہوگی چوڑائی ہوگی لمبائی ہم نے مانا کہ ایکس ہے چوڑائی ہم نے مانا کہ وائی ہے وائی میٹر ایسا کہہ سکتے ہیں تو ہم نے کچھ چینج اس میں لمبائی میں کیا کچھ چینج ہم نے اس کی چوڑائی میں کیا اب ہم جانتے ہیں کہ سہتر فرم میں کتنا چینج ہوا سپوز ہم نے لمبائی میں اس کی ایک پر سر اس کی لمبائی میں ہم نے ایکس پر سر چینج کیا یہ لمبائی نہیں ہے بلکہ اس میں لمبائی میں ہم نے کچھ چینج کر دیا کیونکہ لمبائی تو دی نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے نہ ہمیں اس کی چڑھائی بتائی تو ہم نے لمبائی میں ایکس پرشت کا چینج کیا چڑھائی میں اس کی وائی پرشت کا چینج کیا تو کل چینج یعنی کہ کل پریورتن پرتیسط میں یہ سب پرشت میں ہو رہا ہے تو ہم یہ پرشت میں ہی پریورتن نکالیں گے کیسے نکالیں گے ایکس مائنس وائی اب دیکھو مائنس یہاں کیوں آیا ویسے تو پلس ہونے چاہیے تھا لیکن مائنس آیا کیوں یہاں پہ بھی مائنس آئے گا کیوں آئے گا کیونکہ ایک بار بڑھئی ہے ایکس تو ہم نے پلس لکھتے کیونکہ یہاں بڑھا تھا وائی کو ہم نے مائنس کر دیا کیونکہ وائی گھٹا تھا اب یہاں ایکس وائی آیا تو حقیقت تو یہ مین فرمولہ یہ ہوتا ہے لیکن چونکہ وائی گھٹا ہے تو یہ دونوں سائن بدل جائیں گے تو یہ کیا بن گیا ہمارا فرمولہ ایکس مائنس وائی مائنس ایکس وائی اپون ہنڈر چونکہ وائی ہم نے مائنس کا رکھا اب اس میں ایکس کی وائیو اور وائی کی وائیو اب رکھو ایکس کمان کتنا دیا اس نے پچیس وائی کا کتنا دیا بیس تو یہاں پر رکھیں گے پچیس یہاں پر رکھیں گے بیس مائنس پچیس گونہ بیس بٹے سو تو بس اب اتنا سا یاد رکھو یہ مین فرمولہ ہے اگر گھٹی ہے کوئی چیز تو وہ مائنس کی ہو جاتی یہ بڑھتی ہے تو وہ پلس پلس کی ہی رہتی ہے ایک اگزامپل آل لیں گے اسے اچھے سے سمجھنے کے لیے جب صرف بڑھے گا ٹھیک ہے یا صرف گھٹے گا تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک زیرو سے ایک زیرو اس کا کینزل ہوگی اب یہ پچیس بچا یہ دس بچا پچیس دنیا پچاس ہوگی ہے تو یہ پچاس اور نیچے کتنا یہ دس تو یہ صرف پانچ ہی بچا یہاں کتنا بچا بیس پچیس مائنس بیس یعنی کہ پانچ تو پانچ مائنس پانچ کتنا جائے گا زیرو اس کا مطلب کوئی چینج نہیں ہوا اس میں زیرو پردیشت کا بدلا ہوا اٹر ہمارا یہ بن جاتا اس کیس میں حالانکہ ہم نے آپسن نہیں لیے لیکن اگر آپسن ہوتا تو ہمارا چینج نل ہوتا اس میں یہ ہمارے شورٹ کٹس آگئے اب لانگ کٹس آپ چاہو تو اسے ٹرائی کر سکتے ہو کسی ہو سکتا لانگ کٹ آتا ہو بہت اچھا بچ چا ہے تو اس کو لانگ کٹ بھی آتا ہوگا پرسنٹے چینج نکالنے کے لیے تو بھی ہم لانگ کٹ پر نہیں جارے کیونکہ وہاں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اب ہم ایک اور اگزامپل اس پر دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم اس کو اچھے سے اور سمجھ سکتے ہیں اس چاہوٹ کٹ کو اب ہم نے ایک اور اگزامپل لیا آیت کا یہاں پہ ہمیں لمبائی اور چڑھائی دی ہوئی ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے پرسنٹ اس کے چھتر فرم پریورت ہوگا ہے یا دی ہم اس کی لمبائی بیس پرسنٹ بڑھا دیں اور چڑھائی بیس پرسنٹ کم کر دیں یعنی کہ لمبائی میں پریورتن کتنا ہونے جا رہا ہے لمبائی میں پریورتن کتنا بڑھ رہی ہے وہ پرسنٹ لکھ دیتے ہیں پندرہ پرسنٹ بڑھی اور چڑھائی میں کیا ہوا چڑھائی میں بھی ایسے ہی چڑھائی میں پریورتن ہوا پندرہ پرسنٹ گھٹی اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا کتنے پرسنٹ اس کے چھتر فرم میں چینج ہوگا چینج کو ہم دیلٹا سے لکھ سکتے ہیں چینج پرتیشت میں اور کس میں چینج ہوگا یہ چھتر فرم میں پوچھا ہے اس نم سے تو ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں فرمولا کیا ہمارا ہے ایکس پلس وائی پلس ایکس وائی اپون ہنڈر تو ہمارے پاس ایکس کیا ہے یہ وائی کیا ہے ہمارے پاس کلیر ہے سب کو آگے بڑھتے ہیں ایکس کی ویلیو رکھ دیتے ہیں تو ایکس کتنا پلس ہے کیونکہ ایکس کو ہم پلس ہی رکھیں کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو پندر ہے ہم نے پلس ہی رکھ دیا وائی کو ہمیں مائنس رکھنا پڑے ہے کیونکہ یہ گھٹو تری ہو رہی گھٹ رہا ہے تو پندر ہے مائنس پندر ہے یہ تو ختم ہی ہو گیا اب بچا مائنس کیا پندر ہے گناہ پندر ہے یہ مائنس پلس سے کیوں آیا کیونکہ وائی مائنس کا ایکس پلس کرتا تو اوورال مائنس کا آگے بٹے سو تو ہمارے پاس کیا بچا پچ پندر ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو پندر ہے گناہ پندر ہے یعنی دو سو پچیس بٹے سو یہ آگیا ہمارے پاس آگے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ مائنس کا ٹو پائنٹ ٹو فائی پرتیس ست مائنس کا آگیا اس کا ملکہ کیا ہوا کہ اس کا چیتر والا پہلے سے گھٹ جائے گا تو آئی ہوپ اب آپ اس کو بہت اچھ سے سمجھ گئے ہوں گے اس ایکزامپل پہ بھی اس سے پہلے سوال پہ بھی آپ اچھ سے پیکٹیس کر لینا ہم شور ہنڈیڈ پرسنٹ مجھے بہت سوال سے کہ آپ اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ اگر یہ آتا ہے سوال کر کے آئیں گے ٹھیک اور کبھی اس کو بھولیں گے بھی نہیں یہ ایسی ٹرک میں ہم نے آپ کو بتا دیا اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھ سوال دیکھیں بہت میتپون سوال ہے یہ بھی دو جار پندرہ میں آیا ہوا ہے ریلوے ریکرورٹمنٹ بورڈ کے کسی اگزام میں ٹھیک ہے کیونکہ بھی ان رول بورڈ سمجھ سمجھ پر الگ الگ ٹائم پہ اپنے اپنے اگزام لیتے رہتے ہیں ایل پی کے لیے بھی اور گروپ ڈی کے لیے بھی تو آپ اس میں کیا ہے سیتھا ساتھ یہ سادان بھی آج کا نہیں بلکہ چکرودی بھی آج کا سوال ہے لیکن یہاں پہ بہت مہت پونٹری ہم آپ کو بتائیں گی جسا آپ کچھ سیکنڈ میں اگر یہ سوال پانچ منٹ میں تین منٹ میں آپ کرنے والے تھے تو اب آپ کچھ سیکنڈ میں کرو گے تیس سیکنڈ چالیس سیکنڈ یا پچاس سیکنڈ میں ہنڈر پرسنٹ گارنٹیڈ کبھی بھولو گے بھی نہیں سٹرک کو دیکھیں کیا کہتا سوال پانچ ہار روپے کا ایک برس کا چکرودی بیاج یاد کیجئے یاد کیجئے یادی بیاج کی در کتنی ہے بارہ پرسط ہو ایک بیاج چھماہی دے ہو دو چیزیں بڑی مہت مون ہیں ایک تو بیاج چھماہی دے دیا آر کتنا دیا ہمیں بارہ پرسنٹ دیا ہے لیکن ایفیکٹیو کتنا ہوگا کتنا لگے گا ہمیں بارہ پٹے دو چونکہ چھماہی کی بات چل لیے تو چھے پٹسط ہم مان کے چلیں گے ٹھیک ہے اب چھے پٹسط کو آپ کیسے لکھ سکتے ہو چھے بٹے سو لکھ سکتے ہو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پچھلے سوالوں میں دو ایک سوالوں میں اس کا مطلب تین بٹے پچاس بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کلیر ہے سب کو آگے بڑھتے ہیں ہم نے لیا کتنا پانچ ہیار روپے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں پانچ ہیار روپے پہلا مطلب پہلی چھماہی انٹرسٹ ہم یہاں لکھیں گے دوسری چھماہی کا بھی آج ہم یہاں پہ لکھیں گے پہلی چھماہی میں پانچ ہیار کا انٹرسٹ کتنا ملے گا ہمیں بھی آج کتنا ملے گا پانچ ہیار کا ایک بٹے پچاس پانچ ہیار کا ایک بٹے پچاس سمجھ رہو تو آپ دیکھو پچاس سے اس کو کٹیں گے تو کتنا جائے گا سو یعنی کہ سو روپے ہمیں پہلی چھماہی کا انٹرسٹ ملا اب ہمیں پتا کہ پہلی چھماہی یا پہلے سال یا پہلی بار جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ ہمیں سے کیا ہوتا ہے صرف سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں کچھ چکردی نہیں ملتا ہے اس کا مطلب پہلے سال کا انٹرسٹ چکردی بیاج اور ساتھ روڑی بیاج برابر ہوتے ہیں پہلی چھماہی کا بھی ساتھ روڑی بیاج اور چکردی بیاج برابر ہوں گی یہ چیز نوٹ کر کر لیں آپ بہت مہتمون بار بتا دی ہم نے آپ کو ٹھیکت سو روپے ہمیں پہلی بار مل گئے پہلی چھماہی میں لیکن اب دوسری چھماہی میں پھر چلیں گے ریٹ اے بینٹرسٹ یہی رہا ایک بٹا پچاس بیاج کی دار یہیں کی یہی ہے تو اس کو فٹ سے ملیں گے سو روپے اب ہمیں دوسری چھماہی میں ہم ہیں تو اس سو روپے پہ بھی تو ہمیں انٹرسٹ ملے گا جو پجلی بار ہمیں ملا تھا سو روپے اس پہ بھی تو انٹرسٹ ملے گا کس در سے ملے گا اسی ایک بٹا پچاس سے ملے گا تو یعنی کہ دو روپے اور مل گئے ہمیں تو کل ملا گیا ہمیں کتنے میں روپے مل گیا اب تک اب تک ہمیں سو روپے ملے یہاں پہلی بار جو چھمائی ملے تھے دوسری چھمائی میں یہ سو روپے ملے اور دوسری چھمائی میں اس سو روپے پہ دو روپے کا بیاج اور ملے تو کل کتنا بیاج مل گیا ہمیں سو پلس دو سو پلس دو دو روپے یہ کونسا بیاج ہے ہمارا چکردی بیاج چکردی بیاج تو آپ کا انصر آ گیا چکردی بیاج کتنا آ گیا دو سو دو روپے اگر ہم سے پوچھا جاتا کہ سادھان بیاج کتنا ہے تو ہم کیا انصر دیتے سادھان بیاج سادھان بیاج میں چکردی بیاج نہیں جڑتا آپ جانتے ہو کہ وہاں بیاج پر بیاج نہیں لیا جاتا تو پہلی بار ہمیں ملا تھا یہ دوسری بار ہمیں ملا تھا سادھان بیاج یہ تو سو سو دو سو روپے صرف اور صرف دو سو روپے ہمیں سادھان بیاج ملا اب اگر ہم سے انتر پوچھ دیتا تو انتر بتا دو آپ ذرا ایک بار کتنا ہوا دو سو روپے سادھان بیاج چکردی بیاج دو سو دو روپے تو انتر کتنا آ گیا دونوں کا انتر آیا صرف اور صرف دو روپے تو آپ کا اتر ہر طرح سے آ گیا چاہی اس میں وہ کچھ بھی پوچھ لے اب تک تو بات یہ تھی کہ سوال میں صرف اور صرف چکردی بھی آج پوچھا کہا تھا لیکن ہم نے آپ کو تین چار چیزیں ایک ساتھ بتا دیں اور اب امید ہے آپ اس سوال کو بھولیں گے نہیں اگر اس پر زیادہ پیکٹس کرنی ہے تو چکردی بھی آج کی جو ہماری ویڈیو ہیں یوٹیوب پہ پلیلیسٹ میں جا کر ڈھونڈ لینا اور جم کے پیکٹس کرنا پھر آپ ہنڈیٹ پرشنڈ کا پیس ایسی کی بھی تیاری کر رہا ہو آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی تو یہ تھا ہمارا ایک بہت ہی سفل پیکٹس سیٹ جو میتمنٹکس کے لیے ہم نے شروع کیا ریلوے کے لیے سپیشلی لیکن ہم پھر سے کہتے ہیں کہ یہ سفائی بھڑتی کے لیے اتنا ہی مہت پون ہے سوالے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ سے ٹینک یو